مجھے اس بات کا تیس سکتی سے احساس ہے کہ آج میں اس جدہ پہ کھڑا ماں ہوں یعنی لغول آئیکون اور وہ بکڑا جن کا ایک تعلیم کی کردار پاکستان کی استعقام اس ملک میں جمہوریت اس ملک میں آئین کی بالا دستی اور اس ملک میں رول آف لوگ کے لیے ایک قلیدی دلدار ان کا رہا ہے چارے لاکھیوں پر سامنا کرنا پڑے یا جیل کا سامنا کرنا پڑے لوگوں کے بہادر و بیور مقلہ نے کبھی بھی اپنے ورائز کے ادائی میں پیچھے نہیں رہی لہذا میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ یہ بھی بہت مناسب بات ہے کہ آج کا یہ کنمنشن جو استعقام پاکستان کنمنشن ہے اس کا بھی انہتار لوگوں پائی مورڈ کے اندر ہوئے ہیں جناب صدر سپریم کورپار اسوسییشن نے سران صاحب سے سوال کیا اگر سران صاحب مجھے اجازت دیں تمہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کا مطلب کیا وہ آپ کے سامنے عرض کرنا میرے نوتہ نظر میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پاکستان کی سیبل اور ملٹری ڈیروکنس کی اور ان کے ساتھ تاریخی طور پہ جو مختلف سٹیک ہولڈرز ان کو ضرورت پڑھتی رہی اپنے اقتدار کو دائم رکھنے کے لیے وہ ان کے شراب دالتے ہیں جناب سوال ٹرائکاٹومی کا ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹرائکاٹومی کا مسئلہ اس لیے مارز بسجود میں آیا کہ اس کی دوبجوہات میرے نزدیک ہے سب سے پہلی وجہ کہ قائد عاظم کے انتقال کے بعد جو قائد عاظم کا مقصد کہ پاکستان نے مفلائی اسلامی اور پاریمانی وفاق ہوگا اس مقصد کو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے تبدیل کر دیا اور پاکستان کو ایک گیرزن سٹیٹ یا نیشنل سیکیورٹی سٹیٹ کے اندر تبدیل کر دیا لہٰذا جو آپ ایک نیشنل سیکیورٹی سٹیٹ بن جاتے ہیں تو اس کے پقاضے اور اس کی ریکوائیمنٹس مختلف ہو جاتے ہیں پھر یہ بھی لازم ہو گیا اسی مقصد کو آگے بڑھانے کے لیے کہ اس ملک کے اندر ایک وائس آئی دیموکرائٹک فارم جس میں آئین موجود ہو لیکن آئین ایسا ہے کہ اس کو آپ کلاس کسیم کی طرح جس سکھ جائیں آپ اس کے لیے آئین کی موجود کی میں آپ آئین اس سے کنویٹ کرتے ہیں آئین کی موجود کی میں آپ آئین کی نئی اور نئی انٹرپنیشنز کرتے رہے ہیں اور جمہوری ادارے مضبوط نہیں بلکہ کمزور اور کمزوری کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ادارے آپس میں دستوں کے ربان ہو اور ادارے آپس میں ایک دوسرے کے باوز کے لیے کوشن آج میں سمجھتا ہوں کہ آج کی صورتحال میں جو 47 سے لے کے آج دن تک رہی اس میں ہم یہ دیکھتے چلے آئے کہ پاکستان کی ریاست یا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی مکمل طور میں بالا دستی تھی لیکن اب جو ایک سو فال ٹرانزیشن ہو رہی ہے اس میں اس بالا دستی کو ڈومننس کے اندر تبدیل کر رہی ہے اور ڈومننس کا مطلب یہ ہے کہ تمام داروں کے اندر their tentacles should be in each and every institution of the state not only each and every institution of the state but in each and every institution that is functioning لہٰذا اس دور کے اندر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ہر ادارہ اپنے آئینی حدود حدود سے پڑھ کر آگے پڑھنا ہے یہاں بھی مجھے یہ بات کہنے میں کہ پہلیمانی جبہوریت کی اندر پہلیمانی کا اپنا ایک مکام ہے people go to the extent of saying that parliament is suffering پارلیمان نے آئین کے اندر تبدیلی کی اور آرٹیکل ففٹی ایٹھ ٹو بھی کو ختم کیا تاکہ پارلیمان یہ جو گوریل کے اندر استحقام آسکتی ہے تاریخ بدلی جائے اور جس طرح ماضی تھی اندر رائن مینسٹرز ہر دوسرے دن تبدیل ہوتے تھے اس سے صدرتہ یہ اختیار لے دی جاتا لیکن مجھے افسور سے کہنا پڑتا ہے کہ پاکستان کی ریاست کو یہ بات منظور نہ تھی لہٰذا ففٹی ایٹھ ٹو بھی جب پرمیسٹرز کو کٹیروں میں بلا کے اور فلمزی ایکسکیوزز کے اوپر گھر بیٹھ دیا جا لہٰذا ففٹی ایٹھ ٹو بھی اپنی ایک نئی شکل میں ہمارے سامنے جو ہم بات کرتے ہیں ٹرائکاٹومی اور پار کی اور ہم پانمان کی بات کرتے ہیں اور سپیکر اور چیئرمن نیشنل سنڈی اور سیڈنٹ کی بات کرتے ہیں تو ہم یہ بات دیکھتے ہیں کہ سپیکر اور چیئرمن کی رولنگز کو کورٹ نے انٹرفیر کیا نہ صرف رولنگز کو انٹرفیر کیا بلکہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جو پانمان کی انٹرنل پروسیڈنگز ہیں انٹرنل پروسیڈنگز جو آئیں کے پہل ممانیت تھے انٹرنل پروسیڈنگز کو بھی انٹرفیر کیا گیا اور یہ سب تک کیا گیا کہ ٹائم ٹیبل دیا گیا کہ چھ بچ کے گیانہ منٹ پہ یہ ہوگا چھ بچ کے گانہ منٹ پہ یہ ہوگا دنیا کی انٹرنیشنل جیورسڈکشن یہ کہتی ہے کہ سٹینڈنگ کمیٹیز جو ہے وہ ایکسٹینشن ہے پارلمنٹ کی لیکن یہاں میں انہیں دیکھنے میں آیا کہ مختلف ہائی پورٹس نے سٹینڈنگ کمیٹیز کی ڈائریکٹیوز کو بھی سٹے آرڈر دیتی ہے اس اف دی آر کمپنیز لہذا آج بھی بہت سے ایسے ڈائریکٹیوز موجود ہیں سٹینڈنگ کمیٹیز کے جن کے اوپر سٹے آرڈرز چلتے ہیں جب ہم بات کرتے ہیں ٹرائیبا کبھی افتار کی تو ہمیں نظر آتا ہے کہ اگزیکٹیب کی جو افیرز ہیں ان افیرز کے اندر بھی بہت حد تک مداخلت جو ہے اسی طرح اگر آپ اگزیکٹیب کو لے لیں تو اگزیکٹیب اپنے آپ کو ہر چیز سے بالا تر سمجھیں اگزیکٹیب پارلمنٹی اکانٹیبلیٹی کے لیے تیار نہیں اگزیکٹیو جوڈیشن اکانٹیبلیٹی کے لیے تیار نہیں اور مجھے لیے افسوس کے ساتھ کہنا پڑھا کہ آج پارلمنٹ ریلینڈنٹی آج کوئی اہم فیصلہ کوئی اہم پالسی یا کوئی پالسی دیسیجن حکومت پارلمان کے اندر یا پارلمان کے فلور پر نہیں کرتی یہاں تک کہے کہ جب ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات شروع ہوئے تو پارلمان کو اس کا علم نہیں تھا ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات ختم ہوئے تو پاکستان کے عوام کو مومنٹ نہیں بتایا لیکن ٹی 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 کی پریسٹر نیز آئی کہ انہیں سیز بائیر کو ختم کرنایا یہ لیول آف ٹرانسپیرنسی کہا گیا کہ نیشنگرنی مل میں اب پڑھے نہیں پارلمان کو کانفرنس میں نہیں لیا گیا کہ آئیے بیٹھے اور اس پر امارد کرنا آخر میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ استعقام اس وقت ہوں کے میں جب ٹرائکاٹومی اف بار جو آئین کے اندر بھی دی لیکن وہ ٹرائکاٹومی کا تعلق اگزیگٹیو اگزیگٹیو جوڈیشری اور پارلمنٹ کے ساتھ سب سے پہلے ان کو اپنے آئینی حدود کے اندر رہتے ہوئے اپنے کے لانا دا کے لانا دا کے لانا پر اگزیگٹیو اور پارلمنٹ کے لانا دا کے لانے دام ٹرائیر اور کی طور پر اگزیگٹیو اور دیو آئینی حدود کے لانے دام ٹرائیر اور پر اگزیگٹیو لہٰذا جو میرے دکھتے میں بے فورڈ ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تمام سیاسی جماعتوں کی جو پارلیمان کے اندر ہیں یا پارلیمان کے بار ہیں ایک grand dialogue ہونے کی ضرورت ہے اور اس grand dialogue کے اندر جو basic جو basic points یعنی COD2 اگر میں کہا ہو تو اس پہ متفک ہونے کی ضرورت ہے اور اس کے بعد ایک intra institutional dialogue کی ضرورت ہے جس میں پارلیمان عدلیہ اور مکننہ اور اس کا فورم committee of the whole senate کی اس کا فورم پارلیمان اور اس کے ساتھ ساتھ استقام کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں آفر میں کہ یہ بھی لازم ہے کہ جو appointments ہونی ہے اور جو normal run-up-the-mill appointments ان پہ ہی اتنی instabilیٹی کی ملک stand still پیار مناسب نہیں لہٰذا میری تجویز کہ جیسے article 175 کے اندر chief justice of the supreme court کے لیے یہ درج ہے that the senior post judge اسی طرح would become the chief of his district ی ویمیسی طرح جیسے جیسے ، جیسے گیر